اسلام علیکم آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وی ایم ویئر کے اندر کسی بھی ویرچوال مشین یا پھر آپریٹنگ سسٹم کو ہم کس طرح انسٹال کرتے ہیں سب سے پہلے ہم وی ایم ویئر کو انٹرنیٹ سے انسٹال کر لیں گے اس کے بعد سیکنڈ سٹپ ہمارے پاس آتا ہے کہ ویچوالائزیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ کمپیوٹر کے سٹارٹ اپ میں انیبل کرنی ہے اس کے بعد نیکس جو کام ہے ہم اپنے وی ایم ویئر سے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ویچوال مشین کو اپن کرتے ہیں یہ ہمارا وی ایم ویئر ورکسٹیشن ہے اس کو آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فائل ہپو سائٹ سے یا کسی بھی سائٹ سے ہے اب یہ ہمارا وی ایم ورکسٹیشن کا مین انٹرفیز ہے یہاں سے آپ کریئٹا نیو مشین کریں گے اور نیو مشین جب آپ کریئٹ کریں گے تو وہ آپ کو بیسک سائٹ اپ دے گا آپ اس میں کسٹم کریں پھر نیکسٹ پریس کر دیں نیکسٹ پھر نیکسٹ کلک کریں اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ آپ اپریٹنگ سسٹم یا وہ کسی ڈکس سے کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی آئی ایس او ایمج فائل موجود ہے ہم اس کو فی الحال کہہ دیتے ہیں کہ آئی ویل انسٹال ڈا اپریٹنگ سسٹم لیٹر نیکسٹ کر دیتے ہیں اب جو ہمارا اپریٹنگ سسٹم ہے وہ مائکروسوپ وینڈوز سرور 2012 ہے تو ہم مائکروسوپ وینڈوز سیلک کرتے ہیں اور یہاں سے ورزین جو ہے اس کا 2012 والا وینڈوز سرور 2012 کو سیلک کرتے ہیں نیکسٹ کا دیتے ہیں اس کا نیم ہم یہاں رکھتے ہیں وینڈوز سرور 2012 ٹیسٹ ٹھیک ہے یہ لوکیشن جو ہے ایس ایس اپ رہنے دیں نیکسٹ کلک کریں اس کو بھی نیکسٹ کلک کر دیں اب پروسیسز کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوچھ رہے کتنے پروسیسز آپ دیں گے آپ نیکسٹ کر دیں اب وہ ریم پوچھ رہے کہ آپ اس ویچوال مشین کے لیے جو میمری یا ریم ہے وہ آپ کتنی نہیں کریں گے تو ریکمنٹ ہمارے پاس 1GB ہے تو ہم ریکمنٹ ہی رہنے دیتے ہیں 1GB کا دیتے ہیں اور نیکسٹ کلک کا دیتے ہیں اور نیٹ ورک ٹائپ جو ہے وہ ہم نیٹ ہی رہنے دیتے ہیں پھر نیکسٹ کا دیتے ہیں نیکسٹ اور کریئیٹ نیو ویچوال ڈسک اگزیکٹلی کریئیٹ نیو ویچوال ڈسک اب وہ سائز پوچھا ہے کہ جو ویچوال ڈسک آپ کریئیٹ کریں گے ہماری ہارڈ ڈسک کے اوپر وہ کتنا سائز جو ہے اس کو ایلوکیٹ ہوگا وہ یہاں سے ہم چینج کیا سیکنے 60GB جو ہے وہ انہا ہے تو دوسرا یہاں سے سپلٹ ویچوال ڈسک انٹو ملٹیپل فائلز آپ اس کو سیلیک کریں گے اور آپ نیکسٹ کلک کر دیں نیکسٹ یہ ساری انفرمیشن آگئی ہے جو آپ نے سیٹنگ ابھی کی ہے اور آپ فینش کر دیں اب یہ ہماری ویچوال مشین جو ہے وہ کریئیٹ ہو چکی ہے اب اس میں ایشو کیا کہ ہم نے ابھی تک اس میں کسی قسم کا کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم لوڈ نہیں کیا اگر ہم پاور آن ڈس ویچوال مشین کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کہہ رہا ہے انیبل تو پروسیس سیڈی روم ڈیوائیس یہ سسٹم کانوٹ فائنڈ ڈی پاتھ سپیسیفائیڈ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی آپریٹنگ سسٹم ہی نہیں ہے جس کو آپ لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے تو سرور 2012 ٹیسٹ والا